شامدید آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور لائف سٹائل میرے ساتھ موجود ہیں فوزیہ یزدانی اور آپ کو پتا ہے آج کا جو ہارٹ ٹاپک ہے جو پورے سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے وہ ہے فیروز خان کی طلاق آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو وائف ہیں جو ساب کا وائف ہیں انہوں نے فیروز خان کو ایکیوز کیا ہے کہ انہوں نے ان کو جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جیسی سوسائٹی جو ہے پاکستان میں یہ بہت بڑا ایشو ہے اور بہت سارے محاکموں پر اس بارے میں بات ہوتی نہیں ہے تو یہ ایک موقع اس طرح کا موقع ہے کہ یہ چیز سامنے آ جاتی ہے ایک عورت جو ہے وہ بلنڈ لی سوشل میڈیا پر آ کر پوسٹ کر دیتی ہے تو وہ ایک ایشو جو ہے وہ سامنے آتا ہے ورنہ یہ تو روز کی کہانی ہے اور گھرگر کی کہانی ہے لیکن اس پر نہ تو کچھ ہوتا ہے نہ اس پر بات کی جاتی ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم اس بارے میں بات کریں اور فوزیا سے پوچھیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ اس کی جو ڈینسٹی ہے اس پر ہم بات کریں یہ اس کی جو سویرٹی ہے اس پر ہم بات کر سکیں تو فوزیا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا فرس ریاکشن کیا تھا کہ جب آپ کو یہ پتا چلا آپ نے یہ خبر دیکھی کہ جو ان کی صاحب کا وائف ہیں انہوں نے ایکیوز کیا ہے اپنے شوہر کو جو کہ ایک بہت بڑے سٹار ہے پاکستان میں مطلب ان کی جو پریزنس ہے ٹی وی پر ان کی جو انفلوانس ہے اپنے فینس پر وہ بہت زبادست ہے اور ان کو ایکیوز کیا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے تشدد کیا ہے اپنی بیوی پر تو وہ وزیور فرس ریاکشن آن دس نیوز فرس ریاکشن میرا یہی تھا کہ انہیں ضرور کیتا ہوئے گا ایشو یہ ہے کہ ہم اپنے ایک تو مرد کو ویسے ہی ہم اتنے بڑے پیڈیسٹرز میں بٹھا کے رکھتے ہیں نا اوہ تو دھلے زنانی کھڑی کر دو پوجا کروں گی تیری اوہ تھلے گانا گاندی رہے کار والے بھی کہیں گے مر کے تو واپس آئیں اور پورا ایشو اس کے راؤنڈ ایک کٹھا کرتے ہیں پورا تماشا گھڑتے ہیں آئی وڈ سے کہ وہ ایسے ہی ایک کرے گا پھر دراموں میں جتنے دراماز میں انہوں نے کام کیا ہے and i'm sorry to say i do not like his acting at all ان میں نا کوئی ورسٹالٹی ہے نا ایکٹنگ قولٹی ہے he has same you know بہت بوٹاکس قسم کی ان کی شکلیں مبارک ہے جس پر کوئی ایکسپریشن نہیں آتے اس پر ٹیٹ ٹیٹ سے وہ پھسے وے کپڑے پا لین دینے جدھے جو کسی زنانی نے پائے ہونا تے ہو دے تے ہرافہ ہونے کا آپ سٹامپ دے دیں مگر مٹنے پہلے تو کیا کہے تو وہ مجھے پہلے میں یہی لگا کہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے شو بیز actually stroll لیتی ہے family life پہ کیونکہ ظاہر ہے مرد اور عورت دونوں پہ لیتی ہے جو بھی مقبول ہوگا اس کا دوسرا partner insecure ہو سکتا ہے یہ بہت natural ہے ہمارے social cultural setup میں مگر مرد اس طرح کی جب وہ پھونک میں چڑھتا ہے نا بندہ کہ وہ بالکل ہو جاندہ اتھے راکھ میرا میں جہ تو ہر چیز جائز ہے پھر آپ ڈراما میں دکھاتے ہیں کہ جتنی ریٹنگ لے رہے ہیں جتنے بڑے ڈرامے ہیں اس میں وہ کیا کر رہے ہیں وہ چند مار رہے ہیں تکہ دے رہے ہیں بستی کر رہے ہیں ماں دی بھی کلاس پہنڈ دی بھی کلاس بڑھ دی دے پہر دی جتی بچیاں نو بھی دو تب پہلا دے ہو and in the end despite کہ اس نے بیچ بچ گلت بھی کیا وہ سب ٹھیک ہوتا ہے تو فیروز خان صاحب کو بھی یہی لگا کہ سب ٹھیک ہے and actually فیروز خان کو تو ویسے ہی میرے خیال میں کچھ کانسلنگ کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بہت ساری جگہوں پر ایک طرف وہ اتنے اسلامی ہجابی ہے کچھ ان کا ڈراما پچھلے دنوں چل رہا تھا خدا اور سمٹھنگ ایسا جس کا پارٹ ٹو تھا یہ اکرا کے ساتھ اس میں بھی یہ پھر بتا نہیں وہ مرد سے فقیر بن جاتے ہیں میں نے تو ڈراما دیکھنے کی ضرورت نہیں کی تھی تو اس کے بعد یہ مولانا مولانا نہیں سوری مولوی طارق جمیل ایم ٹی جے میں نے i am taking a principal stand on it i won't even call him مولانا تو ایم ٹی جے صاحب کے بھی یہ مرید ہے تو بیچ میں ایک دورہ پڑا تھا کہ میرے جو بھی مرشد ہیں یا جن سے وہ guidance لیتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے اس لئے میں چھوڑا ہوں یہ گناہ کا کام ہے پھر انہوں نے کہا پہنے کو کمانے نے کہا کہ انت سیکل چلانے ہی نہیں آن دی تو پھر انہوں نے کہا چلو جی اس میں اجازت ہے انہوں نے ادھر آ گیا ان کا دل کرتا ہے کہ ان کے بس میں ہو تو ساری عورتوں کو حجاب پنا دیں تو یہ ایک mentality ظاہر کرتی ہے کہ ایک طرف آپ کے کروڑ دس ملین فالور ہوں یا بیس ملین فالور ہوں i don't know ان کے کتنے فالورز ہیں اور آپ کو لوگ لڑکیاں ہائے ہوئی کر رہی ہیں ڈرامے آپ کے ریٹنگ لے رہے ہیں اور آپ یہ کریں تو آپ کہہ رہے ہیں this is right تو پھر انہوں نے غلط کیا کہا اور ویسے بھی وہ خان صاحب کے فین ہیں وہ بڑکا مار مار کے توری جندے نے بات چھے یوٹن انہوں نے کہا پاپے میں کٹتا ہوں نہ کروں میں بھی یہ کروں گا my fans are waiting for my statement ایک رکھے بھلا یہ اس کی یہ فروز کی on record statement ہے جہاں بھی انہوں نے کہا کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ اپنی بہنوں کو بھی ہجاب بنا دیں اور یہ جو religious tendency ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے شو بس چھوڑ دیا کیونکہ میرے جو کوئی پیر صاحب ہیں مرشد ہیں اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے تو وہ تابش حاشمی کے شو پر انہوں نے اس بات پر غصہ بھی کیا تابش نے کوئی مزاق میں بات کرتی ان کے جو بیر ہیں ان کے بارے میں تو انہوں نے اچھا کہا وہ جو ہے نا اس کا غصہ بھی کیا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی جو اتنی following ظاہری بات ہے نا ان کو لوگ follow بھی تو کرتے ہیں نا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی following نہیں ہے یہ influence بھی رکھتے ہیں اپنی بات سے اپنے act سے تو جب کوئی tv star اس طرح کی حرکت کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے یا پایا جاتا ہے پر وہ highlight ہو جاتی ہے نا بہت سے معاملہ تو highlight ہی نہیں ہوتے یہ تو پھر بھی ایک معاملہ highlight ہو گیا تو اس اس اسنا میں مطلب وہ اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں کہ ایما بیگ ہے ایک singer ہے باکستان کی انگلینڈ میں ایک model نے بیٹھ کے بولا کہ جی اس لڑکی نے cheat کیا ہے میرے boyfriend کے ساتھ سب نے مان لیا وہ social media پر ایما کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ کمال ہو رہی ہے لیکن فیروز بھائی نے کے بارے میں جب کوئی بات آئی ہے تو وہ اس کا وہ reaction ہی ہوتا ہے یہ کیا معاملہ ہے ہمارے ہاں عورت جو ہے وہ بری ہیں اور مرد اچھا ہے یہ مطلب fix ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کے لیے یہ بات یہ fix ہو گئی ہے کیونکہ رزیلال کمر نے یہی فرمایا تھا رزیلال ڈفر نے رادر کہ مرد عورت کے گناہ سے نسل تباہ ہوتی ہے اور مرد کے گناہ سے کارتباہ ہوتا ہے تیہوں نے کنے کارتباہ کرے گا اور مرد جو ہے وہ ہے گزو والا لوٹا وہ پاک صاف رہتا ہے وہ نیچے بھی گر جائے اس سے پاؤں بھی دھولیں آپ اس پر تھوک بھی لیں آپ خون خون ناک بھی صاف کر لیں کچھ نہیں ہوتا عورت جو ہے وہ ٹٹی والا لوٹا ہے اس کو ہم باہر نہیں لاسکتے اس کو جتنی دفعہ مرضی کلمہ پڑھ کے ہم اس کے ساتھ ہاتھ دھولیں وہ نہیں ہو سکتا پھر ہم نے اپنے ڈراماز میں کیونکہ بکھتے ہی ہیں اور ہم یہ ٹاکزٹی دکھانا چاہتے ہیں نمبر وان ہم ذہنی تشدد کو تشدد ہی نہیں مانتے تو ایک خاتون کے ساتھ جو بھی اس کا میاں دیر سے آ رہا ہے سوال جواب جو بھی بیوی کا واتسائپ آپ چیک کر سکتے ہیں مرد بیوی اپنے میاں کا واتسائپ چیک نہیں کر سکتی کیونکہ اس کو تو اجازت ہے this is part of my work مگر اگر آئیمہ بیگ کی طرح میبی اس میں کیوں آئیمہ بیگ پہ جب بات آئے تو انسٹنٹلی ہم مان لیں ہاں جی فوراں آپ کیا کریں گے ہاں تے کیفتا ہوئے گا کپڑے نہیں بیٹھیا کی پان دیئے اینے اینے کو کپڑے پاکے کدی ادھر ناچ دی پھر دیئے کدی ادھر وہاں ہو یا نہیں سی کڑی کی کی کر رہی تھی ایک ہی کر رہے ہی اس کی شادی کی تصویریں ذرا آپ ساری نکال کے دیکھیں اور آپ پیچھے چلا لیں یہ جب جفعیاں ڈال رہے تھے اپنی بہین اور بیوی یا کسی اور کے ساتھ بھی تو تب چلیں ڈرامے میں تو جفعی ڈالنے کی اجازت نہیں وہ تصویروں میں جو جفعی ڈالی تھی تب ہماری کلچر مذہبی روایات کہاں مر گئی تھی تب وہ لوگ کہاں پہ مر گئے تھے جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو ڈرامے کا حصہ نہیں تو آپ در اتمیز سے بھی تو کھڑے ہو سکتے تھے ہم نے نورملائز کر دیا ہے آپ کو یاد ہے نا کہ عورت گھر سے نکلے گی چاہے وہ کام کے لیے نکلے اس نے سر پہ دوبٹا ہوگا اگر اس کے سر کا بال نظر آ گیا تو زلزلہ الادہ آئے گا اور ڈرامے میں وہ فہاشا فوراں وہ فہاشا ہی ہوگی کچھ پسانے نکلی ہوگی چاہے وہ پڑھائی کرنے نکلے یا روزی کمانے نکلے مگر ایک میل کیارکٹر گھر میں چاہے وہ داڑی والا پچھ سولہ سال کی بیٹی سے تین گناہ بڑا باپ کا دوست گھر میں آکے اس کی بیٹی پر آنکھ رکھے گا اور رشتہ ہوگا تو وہ ہماری مذہب اور شریعت کے حساب سے چاہے وہ ہماری دسمی بیوی ہوگئے تب کوئی نہیں پوچھے گا کہ خدا کا خوف کرو باپ کی عمر کو تم بیٹی دے سکتے ہو تو یہ ہمارے معاشرے کی بھی نا بڑی بہت لاب سائیڈ قسم کی چیزیں جو اب اُبھر اُبھر کے باہر لکل رہی ہیں ہم ایسپٹ کرتے جاتے ہیں یہ تضادات ہیں جن پہ میرے خاصے گفتگو ہونی چاہیے یہ اتنا تو الزام ہی ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بلکل ایک درست معاملہ ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کونٹرڈکشنز ہیں ہمارے روئیوں میں اس پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں اس پہ تو ہماری بحث ہونی چاہیے کہ یہ کس قسم کا روئیہ ہے جو کہ ایک عورت کو فوراں جو ہے وہ حصولی پہ چڑھا دیتا ہے اور ایک مرد کا کہتے ہیں نہیں دوسری سائٹ کی سٹوری سن لیں اس کی بات سن لیں وہ کچھ اس میں افیکٹ ہوگا پتہ نہیں افیکٹ ہے نہیں ہے سو یہ ایک دسکشن شروع ہو جاتی ہے سو یہ ایک روئیوں میں تبدیلی بڑی ضروری ہے لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ اب اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں ایک ٹی وی سٹار ہمارے ہاں باہر مغرب میں اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ ایک چیز بلکل کریئرز ختم کر دیتی ہے اور ادھر بہت سے آپ کو اس میں معاملات جو ہیں وہ گمبیر ہو جاتے ہیں یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ نے کھر لیا تھوڑے دن وہ سوشل میڈیا پر شور چلے گا کسی نے شور ڈالا کسی نے حمایت کی اور پھر you move on you go on with your projects and all that یہ بھی تو ایک چیز ہے نا کہ ہم اس چیز کو کس طرف لے کے جائیں گی اس کا کوئی end بھی تو ہونا چاہیے نا جس کوئی result نکلے اس میں نا بہت امپورٹن بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ویسٹ کو ہم بہت بدنام کٹنے ہیں ویسٹ کو ہم بہت باتیں زناتے ہیں ویسٹ میں فلانی برائی ہے مگر ویسٹ میں ایک جو بہت اچھائیوں میں ایک اچھائی یہ بھی ہے جو مورلز ہیں نا تو مورلز پرنسپلز کے اوپر سیٹھ میں ہیں مورلز اس پہ نہیں ہے کہ وہ مورل مرد کے لیے ٹھیک ہے اور عورت کے لیے غلط ہے ابھی جس طرح آپ نے کہا کیون سپیسی ہے بہت بڑے اداکار ہاؤس آف کارڈز آئی تینک huge series مگر ان کے اوپر ایک الزام لگا تب وہ جب ان کی بھی جوانی کا تھا وہ بھی اب مطلب ریٹائر ہونے سے آگے نکل گئے تھے پھر بھی ان کو کیا ہوا ہاؤس آف کارڈ میں سے انہوں نے مارکے کیریکٹر کو نکال دیا اسی طرح ہم نے پلیئرز میں دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ اب سکیور لائف میں چل جاتے ہیں ایک ریلیجو موٹیویشنل سپیکر بھی تھے نومان صاحب وہ بڑے مشہور تھے انگلیش میں بولتے تھے نومان ہی ان کا نام تھا جی بلکل جب وہ آیا تھو وہاں پر کورٹ نے ان ای میلز اور جن لوگوں کو ان نے اس طرح کی سیکسٹنگ والی حرکات کی تھی انہوں نے اس کے اوپر وہاں پر بینٹ کیا کہ آپ ایک سال جو ہے کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کر پائیں گے تو کوئی پرنسپل موجود ہے نا قانون کی حکمرانی ہے ایک جو بھی لگایا ہے اور ایک انڈرٹن لاؤ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارا سوسائیٹی ایسے موف کرے گی ہماری سوسائیٹی میں انپورسنیٹلی قانون کسٹڑیا کا نام ہے یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا اوپر سے نجھے تک جس کو مجھے آپ کو بھی موقع ملے تو شاید ہم سب سے پہلے ہیں کہ وہ تو نہ کونے میں نے کہا کل شاہ محمود پرحشی صاحب نے آپ کو اس کا لیٹس دکھایا بھی تھا تھوڑا سا وہ ایک ہم اس کو نہیں مانتے دوسرا ہماری سوسائیٹی ایسیپٹ کرتی ہے کہ اگر ایک ایشو میں مرد اور عورت کا نام آئے گا تو عورت کا کردار ہی خراب ہوگا ہم فوراں ایسیپٹ کرتے ہیں یہ چونکہ اس کو گھر سے چادر چادر دیواری سے نکلنا نہیں چاہیے تھا چاہے وہ برکے میں ہو چاہے وہ قبر کے اندر زنا ہو جائے اس کے ساتھ غلطی اسی کی رہے گی مرد کو ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو مرد ہے نا انہوں سے جائز ہے اس لئے اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں ہم نے کنسٹرکٹ ایسا بنایا ہے and i really felt کے i mean people like تروز خان جو younger lot سے ہیں یہ نئی lot ہے یہ اس طرح کا پرانا میری عمر کا baggage لے کر ساتھ نہیں چل رہے تو ان کے پاس یہ گنجائش تھی اپنی باتوں سے اتنا influence رکھنے سے یہ بات سیٹ کرنے سے کہ نہیں بھئی غلط کا سنف سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ مرد ہے اور میں بہت کیرپولی جنس کا word use نہیں کری کیونکہ جنس کا جب بھی word استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ جنسی تعلق یا سیکس کے ساتھ جوڑتے ہیں کی رہے گا اس پر ہمارے society کی cultural ہماری religious values ہمارے right and wrong مرد اور عورت کی gender پر تو decide نہیں ہونے چاہیے یہ کب ہم بدلیں گے کب ہم اپنے اوپر سے جب ہم تک یہ منافقت نہیں ختم کریں گے where we call out افت عمر نے call out کیا وہ اس ڈرامے میں تھی جو مجھے اس ڈرامے کا نام نہیں آج جس میں یہ شامل تھی اور انہوں نے اس ڈرامے کے تو انہوں نے کہ it was he had a toxic presence on set اور جہاں کہتی میں نے ان کو کہا تو وہ سینئر جونئر کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے تو then I just backed off and I tried کہ میں کم سے کم میں ڈرامے میں سے نکل جاؤں جتنا میرا کردار ہے وہ ختم ہو جائے تو مطلب کیوں why do جب ہمارے پاس position of power آ جائے چاہے وہ میں اور آپ یہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں میں دس ہزار دس بندے سن لیں یا ایک ہزار بندہ بھی سن لیں فیل تو ہم کرتے ہیں نا یار ہمارے ساڑے بھی ویوز نے تو جب جتنے وہ بڑھتے جائیں گے اتنی social responsibility بھی تو ہوگی تو یہ یہ اداکار لوگ responsibility لینا کب سیکھیں گے نہیں دیکھیں یہ جو ہے نا ہمارے معاشرے میں یہ جو مرد کو پہلوان بنا کر جو پوٹری مرد خود ہی کرتے ہیں by the way ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں توپ ہے ہمارا جو ہے وہ سب پہ واجب ہے کہ وہ ہماری respect کریں ہماری بات سنیں آگے سے جواب نہ دیں ابھی بھی یہ بھی case ہے نا آپ جا کر بات کر لیں آپ کو majority لوگ کہیں گے آگے سے جواب دیا ہوگا آگے سے کوئی باتمیز ہی کی ہوگی اس لیے اس نے مارا یہ جو ہے نا یہ جو entitlement ہے اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا ہمیں اس بارے میں بات کرنی پڑے گی آگے ہی آپ عورتوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے تو جو گھر میں ہیں یعنی آپ میں گھر میں بھی یہ کرنا ہے تو پھر عورت کہاں جائے گی یعنی باہر آپ ویسے نہیں جانے دیتے وہ وہاں پر آپ چھوڑتے نہیں ہیں ان کو گھورتے ہیں ان کو چھیڑتے ہیں ان کے پیچھے مورسیکلیں لگاتے ہیں ان پہ نمبر پھینکتے ہیں ان پہ جملے کرتے ہیں اور اب گھر میں بھی یہ کچھ کرنا ہے تو میں کہتا ہوں عورتوں کو کہیں اور ہی شفٹ کر دیں میر بانی ان سے معافی مانگ کہ معذرت ہے ہمارے معاشرے میں تو جگہ نہیں آپ کے لئے یہ تو اس طرح کوئی معاملہ ہو آگے پڑھتا ہو نظر آرہ ہے اس کیسے جائے کوئی گفتگو کوئی 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 سٹیٹ ہماری کوئی اپنا کردار ادا کرے کوئی انصاف دے اگر میں آپ کی بات کار رہی دوسرا بڑا کیس ہے موسیم ایک اور بات کیس بات 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 چار دن چلا مگر بات بات دنیا نیوز اگر انہوں نے اس کو پروگرام سے ہٹایا اور جتنے دن وہ پری رکارڈ پروگرام آتے تھے نیچے ٹکر چلا کہ یہ پہلے ہوا تھا اور انہا نہیں لیا واپس the guy had pay an economic price for a year or two دیکھیں یہ ہمیں appreciate بھی کرنا چاہیے کہ کہیں کہیں پر میری اور آپ کی کہیں بھی بات کا یا جو لوگ majority سوچتے ہیں میرا خیال ہے اس کا فرق بھی ہے تو یہ اس طرح کے چوبے میں بھی ہمیں سوچنے چاہیے کہ یہ بائی stroke of pen آپ جو ہے نا مرد کو اکلے کل اور عورت کو زلیلے کل نہ بنا دیں مطبع وہ زلالت دی کلی ہے وہ جڑا ہے وہ اکل دا لوٹا ہے well i hope کہ اس case میں اس معاملے میں جو انصاف ہے وہ ہو فروز کی جو wife ہیں اگر ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے تو ان کو اس معاملے میں انصاف ملنا چاہیے اور جو debate ہمارے ہاں ہوتی ہے اس کا رخ بدلنا چاہیے اس میں جو ہے وہ balance آنا چاہیے اگر عورت پہ الزام لگ جائے تو اس کو ہم سولی چڑھا دیتے ہیں اور مرد کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ثبوت لاؤ ثبوت لاؤ تو یہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے ہمیں balance out کرنا چاہیے معاملے کو یہ باتیں سننے میں تھوڑی سی aggressive لگتی ہیں کیونکہ جو معاشرے میں معاملہ ہے وہ ہی خراب بگڑا ہوئے تو اس وجہ سے جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی تھوڑی سی aggressive معلوم ہوتی ہے لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ایک imbalance ہے اور اس imbalance کو somehow شاید اس طرح کی باتیں کرنے کی وجہ سے شاید کوئی balance ہے وہ آج ہے بہت شکریہ آپ کا مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت زیادہ مصروف تھیں پھر بھی آپ نے time نکالا اور ہم سے بات بھی اس important issue کے بارے میں یہ فیروت سے یا ان کی wife یا اور اس طرح کے معاملات سے یہ بڑا ایک issue ہے جو جس پہ ہم debate ہماری چاری رہنے چاہیے I thank you for your time thank you so much اور دیکھنے والوں کو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی بہت جلد بہت شکریہ آپ کے دیکھنے کا